دوستو آکر بگ بوس کے گھر سے اب تک کی سب سے بری خبر سامنے آ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ بگ بوس کے گھر سے سری جیتا ڈے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا گیا ہے جی آپ کو بتا دے کہ بگ بوس کے گھر سے سری جیتا ڈے باہر ہو چکی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ گھر سے بے گر ہونے کے بعد سری جیتا ڈے کا ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا اور اس انٹرویو میں سری جیتا ڈے سے دو بڑے سوال پوچھے گئے پہلا سوال سری جیتا ڈے سے یہ پوچھا گیا کہ آپ گھر سے باہر کیوں ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی کیا سچائی ہے اور وہیں بات کرے گا دوسرے سوال کی تو آپ کو بتا دیں کہ دوسرا سوال سری جیتا ڈے سے یہ پوچھا گیا کہ گھر میں سب سے جھوٹا انسان گھر میں سب سے فیک انسان کون ہے تو سری جیتا ڈے نے ان دونوں سوالوں کو سن کر کئی بڑے بڑے کھلا سے کیے لیکن آگر کون سے ہیں یہ بڑے بڑے کھلا سے چلی آپ کو بتا دیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلا سوال سن کر سری جیتا ڈے نے بتایا کہ گھر سے باہر میں اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ گھر میں مجھے باقی کے سلسلوں کی طرح گیم کھیلنا نہیں آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سری جیتا ڈے نے آگے بتایا کہ سوندرے جیسی کئی اور لڑکیں بھی گھر میں ہیں جو لڑکوں کے ساتھ جانبوچ کا دوستی کرتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں رہیں وہیں دوسرا سوال سن کر سری جیتا ڈے نے بتایا کہ گھر میں دو لوگ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں سب سے زیادہ فیک ہیں اور یہ دو لوگ شالین اور ٹینہ دتا ہیں آپ کو بتا دیں کہ سری جیتا ڈے نے کہا کہ یہ دونوں گھر میں جس کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں اور جس کے ساتھ بھی لڑائی کرتے ہیں وہ سب جانبوچ کر کرتے ہیں مجھے اس طرح کی گیم کھیلنا نہیں آتا ہے فیلال اس خبر میں اتنا ہی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سری جیتا ڈے یہ سب صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط ہمارے کمنٹ ورکس میں زیادہ لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹر سب ڈیٹ کے لیے ہمارے چالن کو ضرور سبسکرائب کریں